بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیص کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں وہ شام میری لئے کافی خاص تھی کیونکہ عرصے بعد دوستوں کا ساتھ نصیب ہوا تھا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے خوب گپیں ہاک رہے تھے اسلام جاوید وقار اور ساقب عرصے بعد میرے گھر آئے تھے یار دانیال تنہیں تو کافی ترقی کر لی ہے رائٹنگ میں برجستہ وقار کہہ اٹھا تھا میں چونکہ کیونکہ ابھی اسکول کے دنوں کی ہی بات ہو رہی تھی اور وہ یادم میرے لکھنے کی بات پر آ گیا بس تم سب کی دعا ہے میں نے بھی شانے اچھکاتے ہوئے سامنے رکھی میز سے چائے کا کپ اٹھایا رات کا وقت تھا اور بادلوں نے رات کی خنگی میں کافی اضافہ کر دیا تھا ہماری تو دعا ہے تیرے ساتھ وگر یہ سب ہوا کیسے میرا مطلب ہے تم اور ڈر دونوں ایک ساتھ بولی وہ خاصہ حیران تھے کیونکہ میں رومانوی کہانی لکھنے والا اب ہورر ڈائجسٹ میں اپنا مقام بنا چکا تھا تمام ہورر ڈائجسٹ میں میرے افسانے اور کہانیاں تقریباً ہر ماہ چھپتی رہتی تھی میرے دو سگرچہ ڈائجسٹ اور افسانوں کی دعا سے نابل تھے مگر میرا نام اکثر ان کی سماس سے ٹکراتا رہتا تھا بس یار ذوق بدلتے دیر نہیں لگتی میں نے سر آہ پڑھتے ہوئے کہا نہیں ضرور کچھ ہے ہمیں بتا نا جاوید نے زور دیتے ہوئے کہا تو باقے بھی زد کرنے لگے اب بھلا جہاں چار دوست ایک بات پر ڈڑ جائیں تو وہاں اکیلے بندے کی کہاں چلتی ہے اچھا اچھا بتاتا ہوں میری زندگی میں وہ پل کون سا تھا جب میں نے ہورر لکھنا شروع کیا میرا اتنا کہنا تھا کہ سب چوکنہ ہو کر بیٹھ گئے جیسے میں ان کو کسی مہم جوئی کی داستان سنانے لگا ہوں ویسے یہ ایک داستان ہی تھی جو میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی وہ ایک پل جو میری زندگی کے باقی پلوں سے اکثر مختلف تھا اگر وہ پل میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا وہی پل تھا دوست سب میری طرف متوجہ تھے اور میں ماضی کے اس پل میں دوبارہ کھو چکا تھا اس رات میں اکیلہ گھر پر موجود تھا گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے اور رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ تھا کافی دنوں بعد گھر میں سکون تھا لگتا ہے آج اتنے ہفتوں سے جو نوول زیر تحریر ہے وہ مکمل ہو ہی جائے گا میں نے سوچا اور ابھی سٹیڈی ٹیبل کی طرف جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مجھے خیال آیا بیٹھنے سے پہلے گھر کے دروازے لوگ کر دیے جائیں میں نے اپنے خیال کی تکمیل کی اور باہر لون کی طرف آیا جہاں کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا اچھا ہوا جو ایک نظر ادھر دیکھ لیا ورنہ رات بھر کھلا رہتا اور کوئی چور وغیرہ اہمیں گھر میں داخل ہو جاتا خود کلامی کرتے ہوئے میں نے دروازہ لوگ کی اور واپس پر لٹایا میری ٹیبل کھڑکی کے این سامنے تھی جہاں زلان صاف دکھائی دیتا تھا میں آستی نے چڑھاتا وہ کرسی پر بیٹھا اور لیپٹاپ آن کیا اب چونکہ اکیسویں صدی ہے اور مجھے زمانے کے ساتھ چلنا آتا تھا تب ہی میں ان پیش میں اپنی تحریر لکھتا تھا زر تحریر نوول کا عنوان تھا بیا سنگ ہوں اگر یہ ایک رومانوی نوول تھا اور بائے چانس لکھا جانے والا سین بھی رومانوی تھا رات کی سیاہی سردھوائیں اور سامنے ہوا کے سنگ جھومتے پتے شاید میری ہی ساتھ تھے ذہن میں بھی کئی خیالات امڑ آئے تھے جنہیں اب تحریر کرنا باقی تھا میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں میں نے سامنے دیکھا تو کوئی منظر نہ نظر آیا پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا اب بھلا بند کمرے میں کون ہو سکتا ہے میں نے اپنا خیال سمجھا اور گردن جھڑک کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا ابھی محس پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے دائش آنے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا میں بری طرح چونکا اور ایسا چونکنا لازمی عمر تھا کیونکہ میں مکمل طور پر کہانی کے سین میں محر تھا کون ہے میرے لبوں سے برجستہ جاری ہوا مگر وہاں ہوا اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا اس بار میری پیشانی پر سلوٹوں کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی نمودار ہو گیا کیونکہ میں نے واقعی کسی کے لمس کو محسوس کیا تھا میں اٹھا اور اپنے لاب ٹاپ کو یوں ہی آن رہنے دیا باہر آیا اور کچھن میں جا کر ایک گلاس پانی پیا شاید میں اس بار بھی اسے اپنا وہم ہی سمجھ رہا تھا پانی پینی کے بعد میں واپس اپنی جگہ آیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میرا لاب ٹاپ آن تھا وہی کہانی تھی مگر میرا لکھا گیا وہاں موجود نہ تھا میرے ہواس منتشر ہو گئے میری آنکھیں عجیب سی ادھر ادھر دیکھنے لگی میں وہی کھڑا رہا لاب ٹاپ کے ان پیش کے سفے خالی تھے میں خالی سکرین کو تک رہا تھا ایمپوسیبل میں بھاگتا ہوا لاب ٹاپ کے سامنے آیا اور سر کو گھما کر آگے پیچھے کیا مگر وہاں تو ایک لفظ بھی موجود نہیں تھا سفید دامن کی طرح ہر شے مٹی ہوئی تھی میرے لکھے گئے پانچ سفات جو میں نے ابھی ابھی تحریر کیے تھے اب وہاں موجود نہیں تھے سکرین بلکل صاف تھی میں نے آنکھیں ایک لمحے کو بند کی اور واپس کھول کر دیکھا شاید مجھے دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے مگر ایسا کچھ نہیں تھا میرا لکھا مٹ چکا تھا جس پر مجھے کافی افسوس تھا کیونکہ میں نے جو تحریر کیا تھا وہ ایک ایک پل قدرت نے لکھایا تھا اور منظر نگاری شاید میں اب دوبارہ تحریر بھی نہیں کر سکتا تھا میری آنکھوں میں وحشت کا سما تھا مگر میں اپنے آنکھ کو سنبھالنا جانتا تھا تب ہی اپنے حواظ کو منتشر ہونے سے بچانے کی خاطر میں وہیں براجمان ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا کون ہو سکتا ہے کون کر سکتا ہے یہ میں نے سوچا مگر جواب ندارت شاید اٹھتے ہوئے میرا ہاتھ غلطی سے ٹیچ ہو گیا ڈیلیٹ آپشن پر اب بھلا دل کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی تھا بظاہر یہ ایک بچے کو سمجھانے جیسا تھا مگر کیا کریں خود کو تسلی دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا میں اب وہاں دوبارہ لکھنے لگا تھا اب تقریباً چار صفحات تحریر کر چکا تھا اس بار میں ویسا نہ لکھ سکا تھا جیسا پہلے لکھا تھا مگر کام تو چلانا تھا میں ابھی پانچویں صفحے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ لائپ ٹاپ کو پیچھے کیا اور دیرے سے وہاں سے کھسکتے ہوئے دروازے کی طرف پڑھا اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے میں یہی سوچتے ہوئے باہر جا رہا تھا میں چونکہ فقط سفید رنگ کے ایک کرتے پا جامے میں تھا اور رات کی خون کی انتہا کی تھی اسی لئے لان میں آتے ہی رات کی سر دھماوں نے مجھ پر حملہ کر دیا میں نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے دروازہ کھولا مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا مجھے بہت خصہ آیا اگر انتظار نہیں کر سکتا تھا تو دروازے پر دستک ہی کیوں دی تھی میں اس انجان آدمی کو کوستے ہوئے واپس اندر آیا اندر آنے پر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی سر توفان سے لڑ کر آ رہا ہوں جسم پر تاریخ کپ کپ ہی ایک لمحے میں اتر گئی اور سانسوں کی روانی قدرے بحال ہوئی میں نے وال کلوک پر نگاہ دھوڑائی تو رات کے گیارہ بج رہے تھے اب چاہے جو مرضی ہو جائے میں نے اپنے روم سے باہر نہیں آنا میں آزم کر چکا تھا اور واپس اپنے کمرے کی طرف پڑھا اب دروازہ بھی صحیح سے کھولا نہیں تھا کہ آقب سے قدموں کی چاف سنائی دی میں دفتن پلٹا کون ہے وہاں میں نے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا میں اپنے کمرے بھی جانے کا ارادہ فیلحال ملتوی کر چکا تھا اور لاؤنچ میں آ کر ایک ایک شئے کو گھورا مگر کوئی خاطرخواہ شئے نظر نہ آئی میں نے زینی کی طرف دیکھا وہاں ایک پر چھائی نظر آئی روشنی کی طرف لاؤنچ میں ہی تھی اور زینی کی طرف والا بلپ آف تھا اس میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا کون ہے میں نے ہاتھ بڑھا کر پوچھا مگر وہ آکس آگے بڑھ گیا میں نے اس کا تاقب کیا اور فیل فور زینی کی طرف پڑھا اوپر جا کر میں ہر کمرے کو دیکھ چکا تھا ہر شئے کو چھان مارا مگر کوئی شئے نظر نہ آئی میں افسردہ چہرے کے ساتھ واپس نیچے آیا تھا میرے اندر اب در اپنی جگہ بنا چکا تھا دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے کہیں دروازہ کھلا ہونے کے باعث کوئی چور تو نہیں آ گیا میں نے سوچا مگر اپنے خیال کو جھٹک دیا کیونکہ اگر وہاں واقعی چور ہوتا تو اتنی جلدی کہاں جا سکتا تھا بہرحال میں اپنے روم میں لوٹ آیا اس بار وہاں لوٹنے پر میرے چودہ طبق روشن ہو چکے تھے ایک بار پھر میری تحریر خائب تھی میرا ذہن تو واقعی موف ہو چکا تھا کون ہے میں چیخور کافی دیر تک انجان وجود کو پکارتا رہا جو میرے ساتھ یہ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی ہے جو بھی ہے میرے سامنے آئے مجھے کمرے میں موجود ہر شے مشکوک نظر آ رہی تھی آنکھیں ایک ایک شے کو گھور رہی تھی مگر وہ جو میرے سامنے آنے سے قاسر رہا تھا تب ہی میں نے اپنے آقب میں ایک بار پھر قدموں کی چاپ سنی میں بھرک رفتاری سے باہر آیا وہ آواز اب ٹیرس سے آ رہی تھی میں بھاگتا ہوا ٹیرس کی طرف آیا تھا وہاں بھی ہر طرف اندھیرہ تھا مگر اس اندھیرے میں ایک چھلک نظر آ رہی تھی وہ وجود تھا یا پھر چھل میں وہ سوخ سے نہیں کہہ سکتا کون ہے وہاں میں چن لیا وہ آگے بڑھتا ہوا اب رک چکا تھا میرے قدم بھی وہیں جم گئے کون ہے ادھر دیکھو میں نے کرخت آواز میں کہا تھا کافی دیر تک وقت یوں ہی رکا رہا پھر وہ وجود دھیرے سے پلٹا میری نگاہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیتاپ تھی میں اب ذرا سا آگے بڑھا تھا وہ وجود جیسے ہی پلٹا تو میرے تو خوش ہو گئے سفید وجود پر خون کے نشانات اندھیرے میں آیا تھے زخم بھی اندھیرے میں کسی گہری کھائی کی معنی دکھائی دے رہے تھے میں بری طرح چلایا اور پیشے کے جانب اچھل گیا کہ کون ہو تم میری زبان ہک لائی تھی اور میں یک ٹک اس کی چانب ہی دیکھتا جا رہا تھا وہ آنکھیں پھاٹتے ہوئے ایک لڑکی نمہ دکھائی دے رہی تھی لمبے لمبے الجے ہوئے بات جو کمر تک بڑھتے چلے جا رہے تھے انتہا کے حد تک خوفناک تھے وہ اب میری طرف پڑھنے لگی میری تو سانسیں اکھڑنے لگی تھی میں کسی بچے کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے پیچھے کی جانب کہ سکتا جا رہا تھا وہ مسلسل میری طرف آ رہی تھی دور رہو مجھ سے مجھ سے دور رہو خدا کیلئے چلی جاؤ میں سمجھا جیسے وہ مجھے مار ڈالے گی کیونکہ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ دوسری مخلوق کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی اور وہ دوسری مخلوق ہی تھی آج سے پہلے ان کے وجود میں ایک ابحام تھا مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھے اب پوری طرح ان پر یقین آ چکا تھا میری آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے وہ میرے وجود کیاین پاس آ چکی تھی دو فٹ سے بھی کم فاصلہ تھا اب میں اپنی زندگی کا آخری پل سمجھ رہا تھا اور مرنے کے لیے بلکل تیار تھا مگر شاید میری قسمت اچھی تھی یا قسمت کی مہربانی تھی کہ میں بچ گیا وہ وجود میرے آنکھ قریب آنے کے بعد واپس لوٹ گیا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا وہ کوئی غلط فہمی نہ تھی اور نہ ہی کوئی خواب وہ سب کچھ سچ تھا بس اسی ایک پل کے بعد میں نے بھی اس طرف اپنا قلم موڑا رومانوی نوول کا سفر وہیں ختم کیا اور نئے سفر پر نکل پڑا ایک پوری سرار دنیا جہاں ہر روز نت نئے کرداروں سے ملقات ہونے لگی بس وہی وہی ایک پل تھا جو میری لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا میرے دوستوں کو یہ کہانی کتنی سچی لگی یہ تو میں نہیں جانتا تھا مگر یہ سب سچ تھا وہ ایک پل میری زندگی کا خاصہ تھا آج بھی جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ پل میرے سامنے آ جاتا ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا چہرہ خون سے لت پت لباس اور کمر تک بڑھے ہوئے کھلے بال جیسے وہ آج بھی مجھے ہی دیکھ رہی ہے اور میں میں اس کے حسار میں ہوں مگر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی مگر کیوں وہ آخر مجھے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی وہ آخر مجھے ہی کیوں نظر آئی تھی کیا دوسری مخلوق چاہتی تھی کہ میں رومانوی نوول کے بجائے ہورر سٹوریز لکھوں ان پر یقین کروں کیا وہ میرا یقین متزلزل جو تھا اس کو یقین کامل میں بدلنے آئی تھی کہ دوسری مخلوق بھی اس دنیا میں وجود رکھتی ہے اور اگر نہیں تو پھر وہ مجھے نظر کیسے آئی اور پھر اس کے پیچھے کیا کہانی تھی وہ کیوں زخموں سے چور تھی وہ وہ کیوں خود کے بارے میں بتانا چاہتی تھی اور وہ کیوں مجھے بتا کر نہیں گئی اور اگر وہ مجھے مارنا چاہتی تھی تو اس نے مجھے مارا کیوں نہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی